یہاں پہم داخل ہو رہے ہیں ان آثار کی طرف جہاں پہ راتیوسف علیہ السلام کو قید رکھا گیا تھا سلیخہ کی پیلس جہاں پہتا تھا اس کے علاقے دیکھ رہے ہیں پہلا جو پیرامیڈ بنایا گیا تھا اس دنیا کے اوپر وہ بھی آج ہم وزٹ کریں گے یا والاد یا سلام لوکل فوڈ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ جو کے فیرونوں کے زمانے میں بھی کھائے جاتے تھا پرانے زمانے میں کس طرح جو ہے بناتے تھے نا نقشے بغیرہ اس طرح کے عمل آئی جاتے تھے بھئی یہ ان کے جو عقائد تھے نا پرانے مصریوں کے مرنے کے بعد جو ہے حساب کتاب ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں ایجپٹ کائرو کائرہ میں سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم ٹو نیو ویلوگ اس وقت جو ہے ہم جا رہے ہیں سیدنا یوسف رضی اللہ عنہ کے علاقے میں قید گزاری تھی وہاں اس علاقے میں جا رہے ہیں اور آج جو ہے ہم ایکسپلور کریں گے وہ سارا علاقہ اور ایک نیا جو ہے وہاں پہ میوزئیم ملا ہے میوزئیم نہیں بلکہ جو جیل تھی اوپن کر دی گئی جو کہ چار کلو میٹر جو ہے نیچے لمبی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو اس ویلوگ میں نہیں وہ آپ کو کل والے ویلوگ میں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہ والا ویلوگ جو ہے سارا سفر کے اوپر ہوگا یہ ہے اکرم جاد تو یہ جو ہے ایک فیمیس ہے یہاں کے حوالے سے یہاں سے ہم ناشتہ لے رہے ہیں یہاں پہ جیسے باہر شویرما جو ہے بک رہی ہے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باہر جو ہے روٹی لگی ہوئی ہے مخبص کے سامنے اور یہاں پہ بہت سے جو ہے ریسٹورنٹ ہے اس طرف اور یہاں پہ جو ہے آپ کو اور بھی لوکل لائف نظر آئے گی یہاں پہ جیسے یہ بھائی صاحب جوتے بغیرہ شوز بغیرہ ساف کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کتنا رش لگا ہوئی ہے یہاں پہ فول بغیرہ بھی ہے ہم نے جو سینڈوچس لیے ماشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جس طرح رش ہے اس کے حوالے سے کتنے بندے جو ہے چھوٹی جگہ پہ کام کر رہے ہیں یہ جو ہے میٹھا مطبق بنا رہے ہیں لوکل جو مکھن ہے اس کے ساتھ یہ روٹی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں میٹھا مطبق ان کے مطبق بڑا ماشاءاللہ بڑا والا ہے یہ دیکھیں وہاں پہ جو ہے تندور میں سے روٹی اوہ کیا بات ہے بڑی گرم ہے روٹی ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے ٹیسٹ ہے اس کا یا سلام تو بھئی ہم جا رہے ہیں اس ساتھ ایمن کے ساتھ حیاء کھاللہ شیخ ایمن حبیبی اور پیچھے جو ہے اس ساتھ احمد بھی موجود ہے ہمارے حبیبی 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 بنو ربی احلا ابھی جو ہے ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے آملیٹ والی سینڈوچ ہے ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمتنگ نیو اچھا زائفہ اچھا زائفہ اچھا اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں محافظت گیزہ میں جو بدرشین کا علاقہ ہے نا اس میں بدرشین کے علاقے میں آگے جو ہے سگارہ آتا ہے تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ لگا ہے کائرو سے یہاں تک آنے کے لئے تقریبا اور یہاں پہ ہم داخل ہو رہے ہیں ان آثار کی طرف جہاں پہ رضی یوسف علیہ السلام کو قید رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی جو سب سے پہلا جو پیرامیڈ بنایا گیا تھا اس پوری مطلب دنیا کے اوپر سنفروں کا وہ بھی آج ہم وزٹ کریں گے یہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ماشاءاللہ کھیت وغیرہ ہیں خجور کے جو ہے فروٹ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہ جو ہے آپ میں سامنے آثار شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ابھی ہمیں جو ہے ہنڈری لینی ہے اور ٹکٹس وغیرہ لینی ہے جی بھئی یوسیف علیہ السلام کے جو بھی آثارتیں سارے ہم نے کور کر لی ہیں وہ آپ دیکھیں گے بہت ہی امدہ آج جو ہے ہماری کورے جو ہے یہاں پہ اب ہم جو ہے سکگارہ سے باہر نکل رہے ہیں یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں سارے ملکوں کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کھجوروں کا باغ ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے جہاں پہ کلینے وغیرہ بناتے ہیں فیرونی زمانے کے ان کو جو ہے کور کریں یہاں پہ ہم آگئے ہیں جو ہینڈ میڈ جو ہے کارپٹس بناتے ہیں فیرونی اثار کے حوالے سے فیرونی طریقے کار سے تو آئیے ذرا وزنٹ کرتے ہیں یہ ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے اس کا یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ جو ہے بلکل جو فیرونی زمانے میں کس طرح بنائی جاتی تھے ہینڈ میڈ کارپٹس ویسے کے ویسے جو ہے بنائی جا رہے ہیں اوپر جو ہے وہ نقشہ سارا بنا ہوئے ہیں کاغذ کے اوپر اور یہ جو بھائی صاحب ہیں اس میں کیا ہے یمہندس محمود صد موسی محمود ماشاءاللہ پچیس سال سے جو ہے صد محمود یہ کام کر رہے ہیں یہ دے یہ کیسے سارا کام کر رہے ہیں دیکھیں ایک نکالتے ہیں صرف ایک نظر ادھر دڑائی ایک نظر اوپر دڑائی وہ کھینچا اور پھر جو ہے نا شروع ہو گئے دے یہاں دے یہاں دے یہاں ٹھیک ہم میں آہم ٹھیک ہی ٹھیک ہوں ملے ٹھیک ہی ایک سنے ریکھیں پھر کٹ پھر ایک پھر کٹ یہ جو کٹ لگا رہا ہے نا کہہ رہا ہے کہ ون ملین سے زیادہ ایک میں لگتے ہیں کم اس کم باز میں یہ جو ہے ایجپشن خالص کٹن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی قیمت جب بن جائے گی چھ ہزار ڈالر ہے آفٹر ڈسکاؤن اور آپ میں سے کوئی ہماری ویڈیو دیکھ کے یہاں پہ آیا ہے سر مرسطفہ 30% ڈسکاؤن زبیر ریاض زبیر ریاض زبیر ریاض یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانے زمانے میں کس طرح جو بناتے دیں نکشے بغیرہ اس طرح کیا بنای جاتے ہیں یہ اس طرح کارٹے لکھا کے نہیں ہے اس کو کیسے بناتے ہیں بلکل سمتھنگ ویڈیفرنٹ ہے زیاد اس طرح اس طرح اس طرح فوٹو اس طرح جب اس طرح اس طرح تو جو آپ نے ایک بہت مسائب کٹ کرتے جاتے جیسے کہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو فوٹو ہے نا یہ اس طرح ہے یہ دیکھ رہے ہیں کالین اوپر جو ہے درخت بنا رہا ہے ابھی یہ لیکن کام جو ہے یہ ایک سائٹ سے کر رہے ہیں آپ جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو بڑا ہی مشکل ہے یہاں پہ جو ایک میٹر کا کام ہے نا اس کے لئے ان کو ایک مہینہ درکار ہے اس کام کے لئے اور اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے سارا صوف ہے اور یہ جو ہے کٹن ہے ایجپٹن کٹن ہے اس سوف کمان مصرے بردو بکرے اور جو اونٹ ہے اس کے جو ہے چمڑی سے جو سوف نکلتے ہیں وہ اس سے جو ہے سارا کام ہو رہے ہیں نیچے پاؤں سے جو ہے دیکھیں آپ کیسے کام کر رہے ہیں بڑا باریک بینی کا کام ہے اور اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے جو فوٹو بنایے ہیں کارینوں کے اوپر یہ جس ان کی اپنی جو ایک خیال ہے اس سے بنائے ہوئے ہیں یار کیا کامال کی چیز ہے دیکھیں نا پانی کا اکس بھی بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو بھیڑ بکری ہیں اس کا اکس بنایا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے ایک لڑکی اپنے بچے کو بھی اٹھائی ہوئی ہے پیچھے بکری کو بھی پکڑی ہوئی ہے وہاں پہ اونٹ پہ بھی سوار ہے پیچھے جو ہے پیرامیٹ بھی بنا ہوا ہے ویری نائس یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے سارے فرونی ڈیزائن کس کمال کے بنائے ہوئے ہیں چہرے کے آپ آثار دیکھیں نا کہ یہ بڑا ہی کمال کا کام ہے ہاتھ سے کام کرنا نوٹ پرنٹنگ مشین شاہ جہان ہوتا نا تو اس نے بھی ان کے ہاتھ کار دینے تھے اس چیز بنانے گی کم نو مہینے کا کام ہے بھئی واقی کمال ہے واقی ہی کمال ہے یا سلام ماشاءاللہ سرد احمد جبتنا في بحر حبیبی مانجم کنونس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اطرح لكم البرکہ ان شاءاللہ کاباتا زبردس بسیطہ جدا 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 خطیرہ ماشاءاللہ صح وكل شغل یدوی صح ام 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 بس انتر والا کالردیک ہے یہ ایک ہی چیز ہے بلا تہتانی یہ یہ دیکھیں یا ویلکم ٹو ایجپٹ اونلی یہ سکتا ہے ایجپٹ اگلے بھی لوگ میں آپ دیکھیں کہ میں نے کہا ہے جب بھی مصر آئیں گے آپ دس مرتبہ آئیں آپ کو گیاروی مرتبہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی یا سلام یہ محکمہ یہ دیکھیں یہ جو ہے عدالت لگی ہوئی ہے وہاں پر قاضی صاحب بیٹھے ہیں ایک مصرین القدمات اگلو انہاں اگلو انہاں بعد موت باتی محساب و غرفت موسین بھئی یہ ان کے جو عقائد تھی نا پرانے مصریوں کے اس کے حساب سے یہ قیامت مرنے کے بعد حساب کتاب ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں آپ جو آپ کو میں نے ایک ویلوگ میں دکھایا تھا جو دا گریٹ ایجپٹ میوزیم میں جو ایک جس سے وہ ہوا مارتی تھی اس کے ساتھ جو ہے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ مردے کو لایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو افرون صاحب ہیں وہ ان کا جو ہے حساب کتاب لے رہے ہیں موت کے بعد یار یہ تھری ڈی کیا فور ڈی کیا فائف ڈی کیا دس اس ٹین ڈی شکریتا ہمیں آپ ممائز عرم نوعدہ حیلو ان العمیر بید فاسیار واحد کہتے ہیں سپیشل آفر لگی ہوئی ہے آپ پیسے ایک کے دیں گے لیکن آپ کو فوٹو جو ہے دونوں سائٹ پر ملیں گے یہاں پر آپ دیکھنے آپ کو مسلمانوں کا بھی کلچر ملے گا یہاں پر یہ جو ہے کھجور بھی مل رہے ہیں آپ کو ساتھ میں نیل بھی مل رہی ہے اور ساتھ میں یہاں پر جو ہے یہ بادشاہ صاحب ہیں یا کنگ صاحب ہیں یا وٹ آور جو بھی ہیں یہ رسم ویزہ گند ہے یہاں تفاصیل خلف الرموز یہاں یہاں پر جو ہے انہوں نے جتنا بھی اتنا پاور فول ڈیزائن ہے آپ صرف دیکھتے رہے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں کلر فول جو اس کے ہیں کلر کتنے خوبصورت ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ہر ایک ٹہنی کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بٹھائی ہوئی ہے اور اس کی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ کوڈ ورڈ ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں زندگی کے لئے خطیر 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 جدن رائے ہیں یہ جو آج کل آپ ویسے دیکھتے ہیں ہاتھ کا کام ہے جو گھروں میں پرانے زمانے کے گھروں میں آپ کو نظر آتی ہوگی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پندہ میں سو ڈالر کی ہے ہاتھ کا کام ہے سارا اور یہ آپ کو خالص مصری جو کارٹن ہے اس سے ساری بنی ہوگی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قبل الخصم یہ دسکارنٹ سے پہلے کے ہیں بھئی پرائس ماشا اللہ اس کو یہ یہ یہاں پہ بولتے ہیں زندگی کا درخت ایک بھی ہے اور وہ بھی ہے ٹھیک ہے رائع رائع جدن رائع ماشا اللہ ماشا اللہ وفی حریر برد حریر کے بھی بنای ہوئے ہیں آیا آپ کو حریر بھی دکھاتے ہیں حریر کے حریر ملمس اسے کے عارق بھی posters اسے کے عارق的 اجتے ہیں م mare محل بھی ہریر م store ڈا ہوگی ڈا ہوگی ڈا ہوگی ڌیون ڈا ہوگی ایک ڈا ہوگی عربی بھی کہتے ہیں لے کے جاتے ہیں یہ بالکل جو ہے سگارہ کا آپ کو یہاں پہ یہ بورڈ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ سیدھے جا رہا ہے اثار جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے اثار ہیں جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے یہ ہے ممفیس سجاد الیدوی ہینڈ میڈ کارپٹس یہ جو ہے استاد احمد کا دوست ہے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کا ضرور وزٹ کریں اچھے بندے بھی اچھے ہیں اخلاق بھی بہت اچھے ہیں باقی پرائز کا مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن جیسا کہ وہ یہاں پہ کہا رہے ہیں کہ 30% جو ہے ڈسکاؤنٹ دے گے جو ہماری ویڈیوز دیکھے آئے گا تو گوڈ لک فور استاد مصطفہ اور فور یو افیو کم انٹو بائی فرم ہیر چکرانی استاد مصطفہ شرف نفیق حبیب 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 سعد سلام علیکم اچھے بھئی ہم یہاں پہ آئے تھے زلیخہ کے جو پیلس تھا اس کے جو ہے ویڈیو بنانے کے لیے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارا جو ہے چاروں طرف سے جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو وزارت اثار ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ آسانی سے اس کو بعد میں لوگوں کے لیے ویڈیو کرنے کے لیے اوپن کیا جائے تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو تو یہ خواب جو ہے ہمارا پھر بھی خواب رہ گیا تاکہ اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ آپ جو ہے اگر ابھی اس طرح جاتے ہیں تو خطرہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ جو باقی بھی اثار ہیں وہ اس سے ظاہر بات ہے اس سے مانے کے وہ جو ہے خراب ہو سکتے ہیں یہ سارے جو ہے آپ اسی جو زلیخہ کی جو پیلس جہاں پہ تھا وہی اس کے علاقے دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو یوسف ارسلام اور زلیخہ اس کے بات ہو رہی ہے یہ آس پاس کے علاقے ہیں چار ہزار سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہے اس پیلس کو اس کے اثار موجود ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا ہے ہم اندر جا نہیں سکتے بھائی اس وقت جو ہے کھانے کا سیکشن آ گیا اور ہم آئے ہیں یہاں پہ ایک لوکل فوڈ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ جو کہ فراغوں کے زمانے میں بھی کھائے جاتا تھا آج کل بھی کھائے جاتا ہے بسکلی مصری فوڈ ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں روز بالفتہ فتہ جو ہے یہ روٹی بسکلی روٹی ہوتی ہے اس کو نیچے جو ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ ٹرماتروں کا سوس ہے اس کے اوپر اور نیچے جو ہے سارا روٹی ہے اور ساتھ میں یہ ملوخیہ ہے اور یہ جو چکن ہے یہ اس زمانے میں بھی اس طرح ہی کھائی جاتی تھی اور سب سے جو فیمس ہے یہ بلکل اس کو جو ہے فیرونی روٹی بولتے ہیں اسی زمانے میں بھی اس قسم کی جو ہے مقصد کے روٹیاں بنائی جاتی تھی بقول ان کے اس کے علاوہ یہاں پہ سیرڈ ہے اور یہاں پہ جو یخنی ٹائپ جو ہے گوشت بنا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے گھر کا اچار بنا ہوا ہے لیمن اینڈ چلی کا ہم کھانا انجوائے کرتے ہیں آپ اپنا فیڈ بیک دیں اس کھانے کے حوالے سے کیونکہ ساتھ میں مہمان بھی ہیں اور تو ہم کھانے کھانے لگے